واشنگٹن سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر امریکی وزارت اکھارچہ نے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا ہے اس رپورٹ میں سابق وزیراعاصم امران خان کی ازادی مارش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت کے دور میں انسانی حقوق کی صورتحال بدسطور تشویشناک ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انسانی حقوق سے متعلق سلانہ رپورٹ میں گزشتہ برس 2022 میں سابق وزیراعاصم امران خان کو حدث سے ہٹائے جانے کے بعد سے منظر نامی کو شامل کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امران خان کی خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے احتجاج عوامی ریلیوں اور ازادی مارش کے دوران گرفتاریاں کی گئیں اور دو اموات بھی ہوئیں امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اب بھی ازادی اظہار رہے اور میڈیا پر سنگین پابندیوں کے علاوہ صحافیوں کو بلا جواز گرفتاریوں تشہدود سنسرشپ اور جبری گمشدگی کا سامنا ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دوران فوج اور اطلیہ پر تنقیدی معاہ نشریہ شائع کرنے پر آئینی پابندیاں نافذ کی گئیں اور میڈیا کو سیاسدانوں کی تقاریر اور انتقابات سے متعلق کوریش کو سنسر کرنے پر مجبور کیا گیا موسیقی